بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کیوں نہ سمجھ لے لیکن قدرت کے آگے وہ بے بس اور لاچار ہے انسان کی یہی بے بسی اور یہی لاچاری اسے اس در تک لے جاتی ہے جو اس پوری کائنات کو چلانے والا ہے یہاں آ کر انسان یہ مان لیتا ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو اس دنیا کو بنانے والا ہے انسان کی یہی مجبوریاں اسے انسان ہی رہنے دیتی ہیں اسے خدا نہیں بننے دیتی جیسا کہ انسان آج اپنے آپ کو سمجھنے لگا ہے یہ لوگ دوسرے لوگوں سے بلکل آلگ ہیں لیکن پھر بھی اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں دوستو ہمیشہ ہمیں اپنے رب کا شکر آدھا کرنا چاہیے کہ وہ دوسرے لوگوں سے بہتر ہیں ورنہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ تکلیفوں میں مبتلا ہیں دوستو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نفرمانی کرتے ہیں آج ہم نماز سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اللہ کی عبادت سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہمارا قدم برائیوں کی طرف گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہم پر اتنا مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا عذاب نازل نہیں کرتا انسان اچھا ہو یا برا ہو نیک ہو یا بدکار اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر عدا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سور جائے گی